اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اداریا نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آسیا کوسر الیکشن دو ہزار اٹھارہ خواب دکھائے گئے وعدے کیے گئے اور بہت سے ووٹ بھی ملے خاص کر اگر ہم بات کریں نوجوانوں کی تو انہوں نے ضرورت سے زیادہ امید وابستہ کر لی تھی سمجھانے والے سمجھاتے رہ گئے لیکن وہ گھروں سے چھپ کر کنٹینر پر تقریر سننے جاتے تھے بہت سے وعدے کیے گئے اور ان وعدوں میں نوکریوں کا وعدہ بھی تھا ملک کو گرین پاکستان بنانے کا وعدہ بھی تھا یہاں تک کہ سستہ اتنا کچھ کرنا تھا کہ بہت سی آسانیہ پیدا کرنی تھی تین سال گزر گئے لیکن تحال کوئی بھی وعدہ پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا آج یہی تمام ہمارے موضوع ہیں اور ان موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں سینئر تجزیہ نکار کالم نکار اور صحافی خالد مجید صاحب موجود ہیں سب سے پہلے خالد مجید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا پاکستان ٹیریک انصاف نے بڑے بڑے دعوے کیے کنٹینر پر چڑھ کے کیا کہیں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں مہنگائی کی تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور عوام جو نیا پاکستان دیکھ رہی تھی کیا یہ وہی نیا پاکستان ہے جس میں ہم آج رہ رہے ہیں بہت شکریہ صورتہ یہ ہے کہ ہم لوگ خوابوں کی ہی لوگ ہیں ہمیں آج سے نہیں بہت ارسا پہلے سے ہی طرح طرح کے خواب دکھائی جاتے رہے ہم نے خواب دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں لیکن اس دفعہ جو خواب ہیں وہ ڈراؤنے ہو رہے ہیں بہت ڈراؤنے خواب ہیں بہت غلط قسم کے وعدے ہیں اور حد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو پچھلے ڈراؤنے خوابوں سے ہمیں نکالنے آئے تھے ان کا وعدہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مہنگائی پہ قابو پا لیں گے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نوکریاں دیں گے ان کا وعدہ یہ بھی تھا کہ ہم غریبوں کو گھر دیں گے اور بہت سستے گھر دیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا شاید اس لیے کہ نہ تو ان کا کوئی ہومورک تھا وہ بغیر پتصد کے بغیر کسی پلاننگ کے انہوں نے بس مجھے مل جائے حکومت ہمیں مل جائے حکوم حکومت میں آ جائیں پتہ نہیں کل ملنی ہے کہ نہیں ملنی اس دور میں انہوں نے یہ سب کچھ حاصل تو کر لیا اب آگے ہیں تین سال گزرنے کے بعد کا جو وقت ہے یہ election کا وقت ہوتا ہے حکومتوں نے اس ٹائم پہ حکومت نے election کی طرف جانا ہوتا ہے اب وہ حکومت جو ہے وہ election کی طرف جانا چاہتی ہے لیکن مسائل ان کے کنٹرول میں نہیں ہے مہنگائی کی کونسی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو گرہ کھولی جائے ہر جگہ پہ آپ کو مہنگائی ایک سے ایک نظر آئے گی کوئی بھی چیز دیکھ لیں ان سے کسی چیز تے بھی کابو نہیں پایا جا رہا ہے حد یہ ہے کہ پیٹرول کو اگر ہم دیکھیں اب پیٹرول ہی کو لے لیں پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے مجھے میں نائنٹی ایٹی فائیب سے ہی اسمڈی کو بھی دیکھ رہا ہوں وہاں پہ بھی بیٹ کرتا رہا سب کچھ کرتا رہا اس طرح کی بےہودگی میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ پیٹرول رپوں میں بڑا ہو پیسوں میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا اضافہ ہوا آپ نے پھر اس کو اضافہ کرنا ہے پھر چھے مہینے سال بعد ہو گیا اس طرح یہ ہوا ہے کہ چھپیس دنوں میں یہ بیس دنوں میں تین دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے اور حد یہ ہے کہ لیٹس ترین جو مہنگا ہوا ہے وہ دس روپے اور کچھ پیسے ہوا ہے اس طرح پاکستان میں پیٹرول ایک سو تقریباً ایک سو چالیس کے قریب پہنچ گیا ہے اور اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والی الیکشن کے لیے بہت سے مسائل ہوں گے اپوزیشن بڑا اب جو ہے وہ ہمیں شور شرابہ کرتی بھی نظر آ رہی ہے کہ مہنگائی کے خلاف تو یہ اپوزیشن پچھلے تین سالوں سے کہا تھی کہ اب ان کو وقت ملا ہے عوام کے ساتھ ہونے کا اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں کی کچھ سیاسی سٹنٹ ہے یا واقعی عوام کا ساتھ دینا چاہ رہی ہے اپوزیشن صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن کے اپنے اپنے عزائم ہوتے ہیں اپوزیشن کو بہت عرصہ پہلے ایک سال سوہ سال ڈیرھ سال کے بعد اگر یہ موو چلاتے تو وہ ان کو زیادہ کریڈٹ ملتا پی ڈی ایم کی انٹرنل جو اندر کے معاملات ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل آتا ہے کیونکہ ایک پارٹی ایسی ہے جو مضبوط ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی اس حکومت میں بینیفیشٹری ہے کیونکہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے وہ کیسے ریزائن دے کے باہر نکل سکتے ہیں ان کے مفادات اپنی جگہ پہ اپوزیشن مزاہرہ کرنا چاہتی ہے اور کل انہوں نے شروع بھی کر دی ہے کل راہوڑ پنڈی پریس لب کے باہر بھی کوئی مزاہرہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ مزاہرہ ہوا ہے پاکستان کا اور بھی شہروں میں ہوا ہے لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے سیاستان بہتر سمجھتے ہیں کہ کب وقت تھا ہو سکتا ہے ان کی نظر میں آج ہو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سال بھر پہلے بھی یہ چیز ہو سکتی تھی اور ہو جانے چاہیے تھی اگر ہو جاتا تو آج ایک اور طرح کی موو چلی ہوتی جو ان کے حق میں ہوتی اور گورنمنٹ کو tough time دینا چاہتے ہیں تو وہ دے بھی سکتے خالے مجید صاحب عوام جو ہے نا وہ اب ہمیں کافی زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم نے جنرل پبلک سے بھی پوچھا لیٹرلی لوگ بددوائیں دے رہے ہیں اور آج ریسنٹلی ہم نے ایک خبر بھی دیکھی ہے کہ ملتان کے ایک علاقے میں جو ہے وہ ایک بندے نے مسجد میں عمران خان کے خلاف جو ہے اور حکومت کے خلاف بددوائوں کا اعلان کی ہے اور خواتین سے انہوں نے خصوصی جو ہے وہ درخواست کی ہے کہ وہ موجودہ جو سیٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف بددوائیں کریں تاکہ یہ گورنمنٹ ہمارے سر سے اب اتنی صورتحال بگڑی ہے پیٹرل چینی ہر چیز جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے باہر ہوتی چاہ رہی ہے کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب نے تو کنٹینر میں چڑھ کے یہی بل پھاڑے تھے جو بجلی آج مہنگی کر رہے ہیں انہی کے بل خان صاحب نے پھاڑے تھے خان صاحب مہنگائی بڑھتی رہے گی کیونکہ ان سے کنٹرول کچھ بھی نہیں ہو رہا صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو قابو کرنے کی کوششی نہیں کی بلوں کو آگ لگا دینا یہ تو سیول نافرمانی کی بات ہوتی ہے ان کو اس وقت بھی سمجھانے والوں نے کہا تھا کہ ایسی حرکتیں نہ کریں پھر اگلی بات جو آپ نے کی نا کہ مختلف جگہوں پہ مظاہرے مہنگائی کی وجہ سے یا مہنگائی کے لیے لوگ باہر نکلیں گے ابھی نکلنا شروع ہو جائیں گے اس سے پہلے بھی اسلامباد میں بھی ہو چکا ہے کہ ایک شخص اپنے بچوں کو لے کے آکے آگ لگا کے خودکشی کرنا چاہتا تھا ابھی چار دن پہلے کی بات ہے ایک شہر میں اس طرح بھی ہوا کہ شخص نے سترہ ہزار بجلی کا بل آنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے بی بی کو اپنے دونوں بچوں کو مار دیا یہ بھی ہوا کہ بجلی جو ہے وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے ایک ہی گھر کا بل ہے اور اس کے مختلف یونٹ کے پیسے آتے ہیں تصل ٹامک ٹوئی ہمار کے حبومت نہیں چلتی گورنمنٹ سے کسی بھی سیکٹر میں کوئی چیز سنبھالی نہیں جا رہی اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کا فوکس ہو آپ کی وزیعوں کو چینج کرنے سے ان کی جگہ بدل دینے سے بار بار جگہ بدلنے سے کام نہیں بنتا اس کی پلاننگ کرنی بڑتی ہے وہ پلاننگ ہوگی تو کام یاب ہوں گے ورنہ جو ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا خالد موجی صاحب مختصرا یہ بھی بتائیے گا کہ پچاس لاکھ گھروں کا بھی وعدہ کیا گیا تھا ساتھی ساتھ ایک کرون نوکریوں کا بھی وعدہ کیا تھا ان کا کیا بدا یہ بھی آپ وہ باتیں کر رہی ہیں کہ وعدے اور وعیدوں پہ بات نہیں ہوتی صرف وعدوں سے کام نہیں بنتا گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کرنی پڑتی ہے یہ تو سیاسی نعرے تھے میں تو ان کو وعدہ بھی نہیں کہتا سیاسی نعرہ تھا نعرہ لگ گیا اگر آپ کو تھا سوڑا سا ٹائم ہو تو میں آپ کو ایک آخری چھوٹی سی بات داتا دوں دھائیسو روپے لیے گئے بینک میں اس عوام سے اس غریب عوام تھے کہ جی آپ کو گھر ملیں گے بائیس کروڑ کی عوام ہے اور ہر گھر کے پانچ پانچ لوگوں نے فارم جمع کرا دیئے جس کا اشناختی کاٹ تھا انہوں نے فارم جمع کرایا عربوں خربوں روپے جمع ہوا ہے ان کا کوئی آؤٹپٹ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں وہ ایک صاحب آئے تھے وہ ڈائم کے نعم پہ پیسے لے کے نکل گئے ان پلوٹوں کے بارے میں ابھی کچھ بھی گراؤنڈ ریالیٹی میں نہیں ہے اور ابھی پتہ نہیں آگے ساکے دیکھئے اور کیا کیا کچھ نظر آئے گا آپ کو کیا سمجھتے ہیں کیا حکومت کی اگلی سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے اور عوام کو کس طرح سے ریلیف دیا جا سکتا ہے کیونکہ عوام آپ آؤٹ اپ کنٹرول ہوتی بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلے کل سمجھتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ وہ ہاتھ ملا کے بیٹھنا نہیں چاہتے وزیراعظم وہ ہوتا ہے جس کے اندر حکومت جو ہوتی ہے نا وہ بڑے بھائی کی طرح ہوتی ہے بڑا بھائی درگزر بھی کرتا ہے بڑا بھائی ماف بھی کرتا ہے وہ چھوٹے اپوزیشن کو چھوٹا سمجھ کے قریب بلاتا ہے نیگو سیٹ کرتا ہے ان کے ساتھ باتجیت کرتا ہے حکومتیں مذاکرات سے چلتی ہیں زد سے نہیں چلتی اور سٹنگ حکومت جو ہے وہ زدی ہے اور میرے خیال ہے ان کی یہی نکتہ ہے کہ جی میں نہ مانوں اور وہ کسی جس کو ماننا ہی نہیں چاہتے تو پھر دائیں نقصان اٹھائیں گے خالد وجی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ زدی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی یہ زد ان کو دو ہزار تیس کی الیکشن میں جو ہے اس زد کا خمیازہ بکتنا پڑے گا جو زد ابھی وہ لگا کر بیٹھے ہیں بات یہ ہے کہ سمیازہ تو اس وقت تو بہت دور کی بات ہے آپ آج دیکھیں میں ابھی کل ابھی تھوڑے دن پہلے سوچل میڈیا سب سے بڑا جو ہے نا وہ چیلنج بنتا جا رہا ہے ہر کسی کے لیے آئے دن آئے دن نیا سے نیا سکینڈل سامنے آ رہا ہے یہ تو سا والا جو سکینڈل ہے وہ گھڑی سکینڈل کم بڑی بات ہے آپ وہاں پھستے ہیں وہاں بچ جاتے ہیں اگر اس کے بعد کسی کسی نے وہ پوت لگائی تھی کہ ہم تو کشمیر کے چکر میں تھے ہمارے ہاتھ سے وہ کشمیر بناتپتی گھی چھن گیا ہے ہماری پہنچ سے باہر نکل گیا ہے ہم نے جو چیز سو اربے کی مل رہی تھی سو اربے مل رہی تھی وہ ساڑھے تین سو اربے پہنچ گئی ہے تو جب عوام مہنگائی کے ہاتھوں پس جاتی ہے پھر وہ سڑکوں پہ ضرور نکل آتی ہے اور دو ازار تیس تو بہت دور کی بات ہے مجھے تو بہت پہلے اس طرح کی بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں بہت شکریہ خالد مجید صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج آپ نے گفتگو سونی خالد مجید صاحب سینئر تجزیہ نکار بھی ہیں کالیم نکار بھی ہیں اور سینئر جنرلسٹ بھی ہیں اور ایک کرسے سے جو ہے وہ چونکہ اس سارے سسٹم کو بھی دیکھ رہے ہیں تو بڑی دلچسپ اور اہم گفتگو جو ہے وہ خالد مجید صاحب نے کی ہے بڑے اہم نکتے جو ہیں وہ ان کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں اور اگر ان میں سے ایک کا میں ذکر کروں تو وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت زد پکڑ کے بیٹھی گیا ہے یہ تمام طرح مسائل چاہے وہ مہنگائی کے ہیں چاہے آپ کی ایکانومی کے ہیں یہ مسائل تب تک حل نہیں ہوں گے جب تک حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر ان کا حل نہیں ڈھونٹی ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ان مسائل کا حل نہیں ڈھونڈا جاتا اگر حکومت اسی طرح زد پر اڑی رہی تو وہ دن دور نہیں کہ عوام جو ہے وہ اب اس مہنگائی کے ستائے وے عوام سڑکوں پر نکلیں گے اور سیٹنگ جو گورنمنٹ ہے اس کو اس کا خمیازہ بگتنا پڑ سکتا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مہنگائی سے نمٹنے کے لیے حکومت کو بہت جلد کوئی سٹریٹیجی بنانی ہوگی تاکہ عوام کو بہت جلد ریلیف دیا جا سکے اور اس کے بعد ہی دو ہزار تیس کی الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ سیٹنگ گورنمنٹ کر سکتی ہے ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں جیسے خالد مجید صاحب نے بھی کہا کہ اس زد کا خمیازہ دو ہزار تیس کے الیکشن کافی دور ہیں ابھی لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو بہت جلد جو ہے وہ ہمیں لگ رہا کہ گورنمنٹ کو اس کا خمیازہ بگتنا پڑے گا اور عوام کا سامنا سڑکوں پر گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو بھی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کومٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ اس مہنگائی سے آپ کتنا پریشان ہیں اور اگر مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے تو کیا آپ بھی سڑکوں پر نکلیں گے